تو آج دور کے رسیدار کا برڈے بھی ہے اور اپنے چینل کے اوپر پروپر اس کا انٹروڈکشن بھی ہوگا اچھا جی ایک ناؤنسمنٹ میں نے بھی کرنی ہے ہیپی برڈے دو یو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اپرینڈ نیو آج میں بلوگ شروع کرتی بسم اللہ السلام علیکم پیارے بچوں آج کا دیر میرے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج میری بیٹی کی برڈے ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آج کے دینے میں آپ کو اپنی بیٹی سے بھی ملواؤں گی اور میرا سوالسا دل ڈر بھی رہا ہے کہ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور سابو بھی ساتھ والے بھی ہوتے ہیں اللہ باق سب کو اپنی زمان میں رکھے نظرے بہت سے بچائے تو آج کب لوگ بہت مزدیک ہونے والے ہیں اور اللہ باق ہر بچی کی عزت کا ہم یوں ناصر ہو دل واقعی ہی ڈر بھی رہا ہے کیونکہ ایک ایک ہی بہن ہے اور ان کی ایک ایک ہی بیٹی ہے تو آج اس کو پروپر اپنے چینل پر انٹروڈیوز بھی کرائیں گے اور آج اس کا بڑے بھی ہے تو آج دور کے رسیدار کا بڑے بھی ہے اور اپنے چینل کے اوپر پروپر اس کا انٹروڈکشن بھی ہوگا ویلکم ٹو ای برینڈ نیو بلاغ اچھا بھئی اب آپ جاؤ جلدی سے کوئی گفٹ لے کہ اوپر میں اپنی بیٹی کو دینے میرے بات سے بھی گفٹ لے جیو میں نے اپنی بیٹی کو دینے بات تو امہ بابا کی صحیح ہے تو ہم نکلتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو سارا سین آج کا سمجھاتا ہوں اچھا جی سین کچھ ایسا ہے کہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے دو بجے کا ہم نے لے کے آنے ہیں گفٹ جو امہ اور بابا نے رات کو دور کے رشتہ دار کو دینے ہیں اچھا پہلے ایواز تھنکنگ کہ ایمپوریوم چلا جاؤں پھر ایمپوریوم میں پارکنگ لگا کہ بیسمنٹ سے اوپر پیدل جانا بڑا ہی سیاپے والا کام تھا تو اس لیے ابھی ہم آگے ہیں وابلا ٹاؤن مارکٹ یہاں سے ہمیں گفٹ مل جائیں گے ایک گفٹ ہم نے لے لیا ہے امہ یہ دے دیں گی اب بابا کے لیے کچھ لے لیتے ہیں بابا ہمیشہ یہی لے جاتے ہیں اس کے لیے تو وہی لے لیتے ہیں اوکے تو امہ اور بابا کے گفٹ آ چکے اب رہ گیا صرف میں میں نے دینے ہیں اس کو فلارز اور اس سے لینی ہے اپنے 15 کے کی پارٹی تو ابھی چلتے ہیں گھر امہ بابا کو جا کے ان کے گفٹ دستے ہیں جو انہوں نے رات کو دینے ہیں بہت کرنی ہے بھئی بہت کرنی ہے یہ لیں بٹس اب یہ بلیک والا آپ کا یہ آپ کا گفٹ جو آپ ہمیشہ اس کے لیے لے کے آتے تھے چاکلٹ ہوئے کیا تینکیو تینکیو اور میں نے اس کے لیے ایک سپیشل گفٹ لیا ہے ایک تو ہے بکے وہ رات کو لوں گا اور جو سپیشل گفٹ ہے وہ بھی ہم رات کو جاتے ہوئے لے کی جائیں گے آپ لوگوں کو بھی رات کو دکھاؤں گا اور آپ کو تو ہلکا بھلکا سا آئیڈیا ہوئی گیا ہوگا لیکن رات کو بتا دوں گا اچھا جی اب سین ایسے ہے میرے رہ گئے وہ رات کو لینے ہیں اس کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی اب کھانا کھاتے ہیں چینج کرتے ہیں یہ ڈریس اتار کے اسی طرح ہینڈ کر دیتے ہیں رات کو یہی پہن کر دینا ہے اور ابھی بھاگتے ہیں جم کو جم سے انشاءاللہ میں دس سٹھ دس تک واپس آ جاؤں گا آ کے چینج کر کے دور کے رشتہ دار کی طرف بارہ مجھ سے پہلے پہلے ہم نے پہنچنا ہے بہت مزا آنے والا ہے یار اچھا خاصا سالن تھا ٹینڈے کیوں ڈال دیے بیچ میں ممہ چپکا کے کھا لو اتنے ٹیسٹی بھنے ٹینڈے میں کمی سبزی بھی کھایا کروں اوکے ماجی اللہ حافظ کتنے پر تک آجو گے میں انشاءاللہ ساڑھے دس تک گھر ہوں گا آپ لوگ رہیڈی رہنا بس اللہ حافظ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں ہو گیا ہوں لیٹ بھاگنا پڑے گا صورتحال بہت ہی نازک ہے سین ایسا ہے کہ میں نے ابھی فلارز بھی لینے ہیں اور جو میں نے سپیشل گفٹ آپ لوگوں کو دوپیر کو بتایا تھا وہ بھی پک کرنا ہے میں نے آرڈر کر دیا ہوگا بس گھر جانا ہے گھر جا کے شاور لے کے فوراں فوراں نکلنا کیونکہ ہمیں گیارہ یہاں پر ہی بچ چکے ہیں یار کمال کرتے ہو آپ لوگ یہاں دھر پہ ہی بچ گیا ہیں ابھی تب آپ لوگ لیٹے ہوئے اٹھ جاؤ ریڈی ہو جاؤ میں صرف شاور لے کے آ رہا ہوں دس منٹ میں آپ لوگ ریڈی ہو ابھی دو جگہ پہ رستے میں ہم نے لکنا بھی ہے جلدی کرو شباش چلو بھئی آجاؤ 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 بسم اللہ ماشاللہ جکارا جوڑا پاس ہاریٹی فرمیشتے کیا بات ہے ہو گئی تیار یہ بھی سمان پکڑ لی ہے سارے گیوٹ سارے پکڑ لی ہے چلو بیٹھو جو بیٹھو 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 اوکے جی تو ہم نکل چکے ہیں ہم جا رہے ہیں ریسٹرن ریسٹرن اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ میڈم کو پسند ہے پھر ہم لیں گے رستے سے ہی فلارز فلارز لے کے انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں دور کے رشتے دار کے گھر پہنچ جائیں گے اب ایسے یہ وقت پیسے اندر جا ریسٹرن کے اسے جا کے کیا کہ یہ رجب بٹ کے نام کا آرڈر ہوگا پرونز ہیں پک کر کے آفراہ فٹ کا جلتی کر یار یہ کیا کھارتی رڑکی پوری گاڑی بطبو والی ہو گئی ہے پرونز پک کر لی ہیں تو گاڑی میں سے اب اممہ کو سمیل آ رہی ہے آپ لوگ بیٹھوں میں فلارز لے کے آئی آر یہ والا چاہیے مجھے لیکن سارے ریڈ کر دو اس میں سارے ریڈ کا تیار کر دو فٹا فٹ کرنا ٹینکیو یہ لے اوکے جی چیزیں ہماری ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں فلارز بھی آگئے پرونز بھی آگئے اور اممہ بابا کا گفٹ بھی آگیا جو انہوں نے دینا ہے اچھا وہ یہ کہ آج سے پہلے کوئی بھی خوشی گمی ویلاغ میں شیئر کرتے ہوئے میں کبھی ڈرہ نہیں کبھی گبرایا نہیں آج فرس ٹائم ایسا ہے کہ میرا دل گبرا بھی رہا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن ایکسائٹمنٹ بھی ہے کیونکہ نظر is real اور میری ایک ایک ہی بہن ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے شاید جتنا اس کے ماباب اسے پیار کرتے ہیں اتنا ہی میں بھی اسے پیار کرتا ہوں لیکن سکون بھی ہے اور تسلیب بھی ہے کیونکہ میں نے کبھی کسی کا برا چاہا نہیں کبھی کسی کا برا کیا نہیں جانے ان جانے میں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو تو اللہ پاک اس کے لیے معاف کرے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کبھی نہیں کیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ سب خیال کریں گے اور نظر کی سختی سے محفوظ رکھیں گے کیوں ماں جی انشاءاللہ امید ہے آپ سب کو ویلوگ پسند آئے گا چلو 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 شاہباش سمان پکڑ لو سارا جا آجا شاہباش آجا ہاں میں تو آپ کی جلے کچھ لیا ہی نہیں چلو یار رویس میں نے دوپیر نو یاد کرا پھلا یہ پکڑ یہ فلارت تُو دے دے اپنی طرف سے اور یہ پرانس جو ہیں یہ میں دے دوں گا اپنی طرف سے کہہ دیں آپ کی میلے کیا ہوں شکر اللہ کیا درہ بابی اوپر ہے السلام علیکم کیا حال ہے السلام علیکم کیا حال ہے السلام علیکم کی طرف ویگم آپ کی وہ بس اوپر سے رہے گا آجا ہی ہوئے 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 میرا بککہ تو چھوٹا سا لگ رہا یہاں پر بڑا ہوئے واہ جی واہ ہیپی برڈے غزل جواد دور کے رشتدار کا نام ہے جی غزل جواد لو جی پانچ سیکنڈ صرف رہ گئے ہیں لائٹس وغیرہ ہم نے آف کر دی ہیں اس گیٹ سے دور کا رشتدار with her husband آتا ہی ہوگا ہیپی برڈے ٹو یو اوکے جی فائنلی فائنلی ابھی میں آپ کو ملواتا ہوں دور کے رشتدار مطلب اپنی بہن اور اپنے جی جا جی سے ہاں جی ڈیڈی السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم meet ڈاکٹر غزل جواد as soon as possible ہو جائے گا آجو ٹوٹین شیٹ کر دو اپنی پیلی بڑی دیر سلام یہی سن رہے ہیں آجو آپ کا کیک کٹ کر لیں ہیپی برڈ ڈی دور کے رشتدار ہیپی برڈ ڈی ہیپی برڈ ڈی دور کا رشتدار ہیپی برڈ ڈی چلیں جی میجر پارٹ سب اپنا اپنا گفت جو ہے وہ اب دے دیں بھائی کی طرف سے آیا ہے یہ کیا ہے بھائی دیکھو دیکھو دیکھاؤ میں بھائی کی طرف سے بھائی یہ بابا جو بچپن سے لے کیا تھا نا دے لے لیے وہی گفت ہے بعد میں دیکھ لی ہاں مممہ کی باری مممہ کی باری مممہ کی باری مممہ کی باری وان چنکی لے ٹیو موچ کار بیٹا موچ کاری دو کی تیری جلو جی یہ ویس کی باری یہ ویس کی باری یہ ویس لے کیا ہے آپ کے لیے thank you so much you're welcome اب تمہیں انتظار ہوگا میرے گفت کا سب سے ایک بہترین گفت بھائی کے بعد میرا کے لے پرونز پرونز لے بھائی فریش پرونز لے لے کیا آرڈر لگوایا تھا میں نے thank you so much happy birthday once again بپٹا یار یہ چوکلیٹ ہے کہ سٹرابری فلیور ہے کون سا ہوئے 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 یہ بابا کا چاہت چیلے چیلے اپنی زندگی یہ اممہ نے سیکرٹلی رکھا ہوئا تھا تیلے لیے یہ میں نہیں لے کیا یہ اممہ نے سیکرٹلی نکال دا کہیں سے بتا نہیں کہاں سے نکال دا یہ بھی اممہ کی طرف سے ہی ہے اوکے پریش پریش thank you ویلکم اوہ میں نے پھر کھانا کھا لیا سیکرٹلی نکال دا تجھے کیسا لگ رہا آج تیری منڈی بھی بیچ میں آرہی ہے ورنہ ہر ویلوگ میں تُو منڈی لیسی آئی ہے صحیح بات ہے ریلیف لوگوں کا thank you کر لوگوں نے تجھے بغیر دیکھے بہت پیار دیا بہت دعائیں دی ہیں سب کا thank you کرو صحیح بات ہے thank you so much everyone اور آپ سب اس کو انسسٹ کریں کہ یہ چینل بنائے as soon as possible جی ضرور میں کومنٹ ساری ویڈیوز کنیچے کومنٹ پڑھتی ہوں آپ لوگ ویڈیو پہ کومنٹ کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ ہم اور باقی ویسے بھی تب تک رجبے کے تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں کے فالوورز تو کئی فائدہ بھی تو ہو نا شاہر اٹھ لینے میرے فالوورز بڑے ہیں تم بناو اپنا چانل ہم سب سپورٹ کریں انشاءاللہ دوبارہ یہ لین دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں یار غزل آپ ایک تو اٹھتے شاہم گو تو آپ کے چنل کا نام ہونا چاہیے آفٹر فائیف ویلوگز ویڈ جواد غزل آفٹر فائیف کیونکہ اٹھنا ہی پانچ بجے ویسے میں آپ لوگوں کے بابتا ہوں آپ لوگوں کے گھر کا کونٹنٹ آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں تیکس لوئر ہیں بھائی پہلے سوفٹر انجینرنگ اس کے بعد لوئر بھائی ہیں ماشاءاللہ اور یہ جو ہے یہ ڈاکٹر آف فیزیو تھرپیسٹ ہے گھر کا ہی اتنا کونٹنٹ مجھے تو کونٹنٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے بنا لو چینل میرا مشورہ ہے مان لو ایک تو مسروفیات بن جاتی ہے اور اللہ نے چاہا تو پھر پیسے بھی آ جاتے ہیں دیکھ کے آرام سے آجی ماجی اب تو کوئی گلہ شکوا نہیں میرے سے آپ کو ہمیشہ میرے سے شکوا رہا ہے کہ تیرے ویلوگز میں میری بیٹی کا چہہہ نظر نہیں آتا میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ کے ویلوگز میں میری بیٹی کا چہہہ نظر آئے گا دور کا رشتہ دار دور کے رشتہ دار کا نام آگیا ہے غزل جواز اور آپ کو تصویر اس کی منڈی بھی دیکھنے کو ملے گی منڈی لس ویلوگ نہیں ملیں گے اچھا جی ایک announcement میں نے بھی کرنی ہے اب تو بول میری طرف سے اچھا جی ممہ کی طرف سے ایک announcement یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے چینل پہ 100 کے subscriber ہٹ ہوں گے جب بھی ہوں گے ہم ایک meet up رکھیں گے چاہے وہ ہمارے گھر پہ ہوگا چاہے کہیں باہر ہوگا جس میں ہم سب ملیں گے جو کوئی بھی آنا چاہے بیٹھیں گے باتیں کریں اور میں اور میری فیملی آپ سب کا شکریہ دا کریں گے اتنا سارا پیار دینے کے لئے اوکے جی اب ہوتا ہے ہمارا ٹائم گھر جانے کا اور اگر آپ کو ویڈوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ